اسلام علیکم دوستو ہم نے بشرا بی بی سے متعلق دی تھی اس پر بھی اہم ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے ٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب دیکھیں دوستو مویت پیرزادہ نے یہ خبر برے کی کہ آرمی چیف نے امریکہ کا دورہ پلان کیا تھا لیکن ابھی تک اس دورے کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی جبکہ امریکیوں نے بھی اس دورے کے حوالے سے کوئی گرین سگنل نہیں دیا دیکھیں گرین سگنل ابھی نہیں ملے گا اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کچھ روز قبل نگران وزیراعظم نے کہا تھا اور تیاریاں کروانا شروع کر دی تھی کہ وہ یونائٹڈ نیشن کا اجلاس جو ہے وہ خود جا کر اس میں شریک ہوں گے اور خطاب کریں گے یعنی کہ وہ بھی وہاں جا کر تصویر لینا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح بس یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کرتے ہوئے ان کی تصویر آ جائے لیکن یہاں پر دیکھیں کہ نگران وزیراعظم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ان کے کرنے کا نہیں ہے لیکن واحد یہ کام جو ان کے سپورت کیا گیا ہے کہ الیکشنز کرواؤ وہ نہیں کروائیں گے اب دیکھیں یہ اعلان کرتے ہی امریکہ میں جو پاکستانی ہیں وہ نگران وزیراعظم کہ اس اعلان کے بعد الیٹ ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم بھی تیاری کر رہے ہیں اگر نگران وزیراعظم امریکہ آتے ہیں تو پھر ہر جگہ پروٹیسٹ ہوں گے ہر جگہ ان کا محاصرہ کیا جائے گا اب اس قدر پاکستانی غصے میں ہیں دوستو کہ اب ان کے لیے اس وقت اقتدار میں بیٹھایا ہر شخص ایک برابر ہے بے شک وہ سیول حکومت میں ہو اسٹیبلشمنٹ میں ہو ادارے میں ہو جہاں بھی ہو ان کے لیے ہر بندہ ایک جیسا ہے اب ایک ویڈیو امریکہ سے سامنے آئی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر کیوں دوریں کینسل کیے جا رہے ہیں امریکہ کے آزادین آزادین tras موسیقی 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 مرد آبار دیکھا دوستو آپ نے یہ خطرناک نعرے اس وقت لگ رہے ہیں اب یہ کس جگہ کے ہیں یہ سب ہو رہا ہے دوستو ایمبیسی آف پاکستان ریزیڈنس کے سامنے جبکہ یہ واشنگٹن ڈی سی ہے یعنی کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد پاکستانی کیمیونٹی کی موجود ہے اور وہ بہت مضبوط اور متحد ہیں آپس میں بارمی چیف نے جب بھی دورہ کرنا ہوتا ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں جاتے ہیں زیادہ ملاقاتیں وہی ہوتی ہیں اور اب اس ویڈیو کے بعد ابھی فی الحال تو یہ دورے کینسل کیے جا رہے ہیں کیونکہ اب عوام نے نہیں دیکھنا کون آیا کون نہیں عوام نے بس پروٹیسٹ کرنے ہیں اب دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے خود کو اس وقت اس قدر عوام میں بہت زیادہ ڈیفیم کر دیا ہے کہ اس وجہ سے بھی دنیا کا ہر ملک اب ان سے تھوڑا دور ہو رہا ہے دیکھیں ہر ملک میں سینٹر آف گریوٹی اس ملک کی عوام ہوتی ہے عوام اگر کسی ایک گروہ کے ساتھ ہے ان سے خوش ہے تو دنیا بھی اسے خوش ہوگی دنیا بھی اس کی طرف جائے گی لیکن یہاں پر کہا جاتا تھا کہ آرمی سینٹر آف گریوٹی ہے جبکہ یہاں پر اب اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ ڈیفیم ہو گئی ہے اور امریکہ کا ایک رول ہے کہ ہمیشہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرو لیکن اگر کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں ڈیفیم ہو جائے عوام کی نظروں میں تو پھر وہاں کے مقبول لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو یہ وہاں کی سٹریٹیجی ہے لیکن ہم دیکھنا ہے کہ اس کو امریکہ اپنا تاقب ہے یہاں پر بھی دوستو سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ عمران خان کو فری ٹرائل کا موقع ملے کیونکہ سعودی عرب بھی دیکھ رہا ہے کہ عوام بہت زیادہ غصے میں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عربوں ڈالرز پاکستان میں لگا دے اور بات میں ان کی حکومت ختم ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کی اور ایک عوامی حکومت آ جائے تو پھر تو ان کا پیسہ ڈوب گیا تو یہاں پر بھی بہت سے ممالک جو ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اب بشرا بی بی سے متعلق بھی لطیف خوصہ نے ایک بڑا راز دوستو کھولا ہے پنجاب پولیس کا بشرا بی بی پر رشوت کا الزام جھوٹا ہے اصل کہانی یہ تھی کہ انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی لطیف خوصہ کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ جیل حکام چاہتے تھے کہ بشرا بی بی پیسے دیں اور یہ اس کی خفیہ ویڈیو بنا کر رشوت کے الزام میں مزید ایک کیس درج کر دیں بشرا بی بی نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کوشش میں ناکام رہے ہیں اب دیکھیں آپ کو خبر دی تھی کہ بشرا بی بی پر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر چکی ہیں اب اس خبر کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کوششیں شروع کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو گرفتار کیا جائے تاکہ یہ مزید ملاقاتیں نہ کر سکیں اور ملاقات کے بعد سعودی عرب کی جانب سے بھی ایک ایکشن ہوا سعودی عرب نے ایک تو عمران خان سے متعلق مطالبے شروع کر دیا کہ فری ٹرائل دیں نوے دن میں الیکشنز کروائیں ساتھ خبر آئی کہ سعودی والی اہد نے اپنا دورہ بھی کینسل کر دیا ہے پاکستان کا اس وقت بہت زیادہ پھنسکی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے بشرا بی بی کو بھی انہوں نے کابو کرنا تھا لیکن لطیف خوصہ نے یہ منصوبہ بے نکاب کیا ہے کہ بشرا بی بی نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا وہاں پر اور ان کو کچھ چیز یا پیسے نہیں دیے کیونکہ انہوں نے ویڈیو بنا کر اس کے بعد پھر کہنا تھا کہ بشرا بی بی نے رشوت دی اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہو جانا تھا دیکھیں دوستو عمران خان سچ کہہ رہے تھے کہ عوام سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کہ عوام اس وقت ڈڑ چکی ہے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے اس نظام کے خلاف اور وہ اب نہیں رکے گی اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں عوام وہیں کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی ہے کچھ درج جاتی ہے لیکن پھر بھی دلوں میں عمران خان کے خلاف وہ بات نہیں کرتے بلکہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں